اچھا جی آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ کنکریٹ ناؤن کے حوالے سے ہے اور کلیکٹیو ناؤن کے حوالے سے ہے کنکریٹ ناؤن اور کلیکٹیو ناؤن جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں اور ان کی تعریفیں کیا ہیں ان کی ایکزیمپلز کیا ہیں وٹ دی آر ڈیرز ایکزیمپلز انڈ ڈیفینیشنز انڈ ہاو دی کن یوز ان سینٹنس یہ کیسے جو ہے وہ سینٹنس کے اندر استعمال ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے آج جو ہے وہ کرنی ہے اچھا سب سے پہلے جی ہم نے کنکریٹ ناؤن کا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ کنکریٹ ناؤن جو ہے اس کی ریفینیشن کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اچھا جی کنکریٹ ناؤن اچھا جی کنکریٹ ناؤن کی طرف پہلے آجتے ہیں ایک کنکریٹ ناؤن ناؤن is something ٹھیک ہے کنکریٹ ناؤن is something you can see or touch ٹھیک ہے اب کنکریٹ ناؤن میں اور ایب سیٹ ناؤن میں آپ کو ڈیفرنس جو ہے وہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو کنکریٹ ناؤن ہے ٹھیک ہے کنکریٹ ناؤن ٹھیک ہے اس کو مٹیریل ناؤن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف وہ چیزیں شامل ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس کو آپ چھو سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف ای کنکریٹ ای کنکلے سے جس کو�� ہے ٹھیک ہے جس کو آپ چھو سکتے ہیں ہاتھ چیزیں سکتے ہیں چیزیں معیو& جگرر ناؤن کہروڈیز ناؤن کو ایک سکتے ہیں ایک ایک ہے자나 کачاسیںên گی کہوں کو ایک ایک سکتے ہیں ناؤن ، ایک سکتے ہیں یہ سکتے ہیں ہاتا ہےastre لft and they are and one thing is that a concrete noun is the opposite of an abstract noun ہاں جی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو ہے کس کے opposite ہے جی یہ اس کے opposite ہے ٹھیک ہے کس کے opposite ہے جی abstract noun کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے ہم نچھے جو ہے وہ اس کو کر سکتے تھے نہ اس کو جو ہے ہم کہنا میں وہ چھو سکتے تھے نہ جو ہے اس کو ہاتھ لگا مطلب جو ہے وہ we can't taste we can't touch we can't smell we can't eat we can't anything four senses are also included in this ٹھیک ہے لیکن concrete noun یا جو ہے material noun جو ہے اس کے اندر وہ چاروں سے پانچوں senses جو ہے وہ own ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ہم touch بھی کر سکتے ہیں ہم smell بھی لے سکتے ہیں ہم taste بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم true بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ویسے کیا ہے جی وہ کس کے opposite ہے ابسکر ناؤن کے اس کی کچھ اگزیمپل ہیں جی فور اگزیمپل فرسٹ اگزیمپل دیکھتے ہیں ہم my mom gives me an apple daily with lunch apple کہ ہے جی you can also taste touch and see ٹھیک ہے apple is a your concrete or material noun me and my sister saw baboons and black panther black baboons and black panther is a my car is very big in which my all family members can sit ٹھیک ہے car ٹھیک ہے car ہے ٹھیک اس کے بعد اور کوئی بھی جو ہے وہ concrete noun نہیں ہے number four میں آج ہے جی sometimes peacocks come into my yard especially in the rainy season peacock peacock you can also see and you can also taste you can also smell you can also everything ٹھیک ہے اب number five میں کہجی it i always eat a hard boiled egg ٹھیک ہے اب ایک جو ہے وہ جو انڈے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں taste کر سکتے ہیں smell کر سکتے ہیں in my breakfast ٹھیک ہے my father has made a big garden ٹھیک ہے garden یہ بھی material noun میں آتا ہے ٹھیک ہے concrete name in front of house i saw a highway ٹھیک ہے سڑک was blocked because of an accident in early morning ٹھیک ہے اچھا my grandfather میرے ڈادا جان is a famous writer مشہور رائٹر ہیں who wrote his journal جو جو ہے اپنے رسالے اپنے جرنلز لکھتے تھے اس کے بعد number nine دیکھیں جی i have pain in my right knee ٹھیک ہے for three days ٹھیک ہے اس کے بعد number ten دیکھتے ہیں i have we went to temple temple ٹھیک ہے makbara every morning before breakfast ٹھیک ہے number eleven دیکھتے ہیں جی he came to take my note as he was absent today note ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں جی collective noun ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے جی collective noun کیا چیز ہے جی a collective noun is the word used for a group of people or things team group ٹھیک ہے اب جی collective noun ایک ایسی چیز ہے ایک ایسے جو ہے وہ group کو نام ہے یعنی کہ جس کو آپ گن سکیں ٹھیک ہے جس کو آپ گن سکیں اس کو collective noun میں شامل کر لیں آپ ٹھیک ہے جس کو آپ گن سکیں جس کی جو ہے وہ میاد لگا سکیں جس کو گن سکیں اس کو آپ کس میں شامل کر لیں جی collective noun میں شامل کر لیں ٹھیک ہے اب اس نے اوپر خود ہی جو ہے وہ بتا دیئے کہ team ہے group ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے here are some more example in this ڈس ڈی بینڈ ٹھیک ہے بینڈ گانے کے والوں کا بینڈ ہے ٹھیک ہے بھئی اس میں collect کیا جا سکتے ہیں مندے اسے board ٹھیک ہے ہماری جو ایک class کا جو ہے وہ ہمارا chairman board بیٹھ رہا ہے بھی chairman board مطلب کہ جی کوئی ہزار بندہ تھوڑی ہوگا زیادہ کچھ گنے چونے ہوں گے ٹھیک ہے class class میں بھی گنے چونے بچے ہوتے ہیں company میں بھی گنے چونے ہوتے ہیں you can collect you can be uh counter ٹھیک ہے اس کے بعد crowd gang jer mob group pack party team tribe قبیلہ bunch cluster ٹھیک ہے range giggle school ٹھیک ہے so these are your collections ٹھیک ہے collections آپ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو collect اگر اگزمپلز دیکھیں ہم اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے سنگلر اور پرولرز بھی اس میں اندر آ جاتے ہیں کلیکٹیوز میں اب دیکھیں سنگلر اور پرولرز میں جو ہے اس کا جو ڈیفرنشیئٹر ہے وہ کس طرح میں نے کیا ہے جی سنگلر اور پرولرز ٹھیک ہے سنگلر سنگل اور مطلب واحد اور پرولر جمع اچھا جی writers are something unsure whether to treat a collective noun as singular or plural in fact a collective noun can be singular or plural depending on the sense of sentence ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بڑے مزے کی چیز اس نے کی ہے بھیکی بیسیکلی جو ہے کیا کرنا ہے جی ہم نے سنس جو ہے نا جو چیز سنس ہے ٹھیک ہے یہ سنس of the sentence depending on the sense of the sentence ٹھیک ہے sentence for example جی اب جی دیکھیں جی the team is the worst in the league ٹھیک ہے اب دیکھیں here the collective noun is team is treated as a singular ٹھیک ہے singular ٹھیک ہے singular مطلب جی وہ چیزیں جس کے اندر جو ہے وہ singular جو ہے وہ اس یہ سنا لگتا ہو ٹھیک ہے for example جی the team are not communicating among themselves this time team is treated as plural ٹھیک ہے اب دیکھیں نا آر آگے لگ گیا ہے اور is لگ گیا یہاں پہ is لگا ہے ترکیہ اس میں چلا گیا جی وہ singular میں چلا گیا اور یہاں پہ آر لگ ہے ٹھیک دیکھیں is he she it ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اگر tenses جو ہے آپ کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تنسز اگر آپ کو آتے ہیں تو ٹنسز میں بیٹے کیا ہوتا ہے کہ ای کے ساتھ ایم لگتا ہے he she it کے ساتھ کیا لگتے جی وہ is لگتا ہے اور ای وی یو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آئی سوری آئی یو یو وی دے اور ڈبل لاؤن کے ساتھ کیا لگتے جی آر لگتے آئی کے ساتھ ایم لگتے آئی میں فس پرسن ٹھیک ہے اب جی سیکنڈ پرسن جی is ہے ٹھیک ہے سیکنڈ پرسن ہے اب تھرڈ پرسن مطلب پرورر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے آر the team are not communicating ٹھیک ہے the team is was in league اب یہاں پہ singular show کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نیچے آر میں کیا کر رہا ہے show جی وہ پوریر میں show کر رہے ہیں there are some examples جی اور class took a field trip to the natural history museum ٹھیک ہے اب جی اور class یہ یہاں پہ class جو ہے وہ کیا ہے جی ان کو میں نے highlight کیا ہوئے اسی ہوئے ایسے کہ کیا ہے جی یہ کیا ہے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہاں ٹھیک ہے یہ جو ہے اچھا دوسرا sentence دیکھیں the word of absent rain cross the clear leaving a massive dust cloud in اچھا اس کے بعد تیسرے میں دیکھیں جی جی اس کے بعد چوتھے میں team پانچ میں میں نپولین آرمی والز فائنلی ڈیفیٹیڈ ٹھیک ہے اب آرمی کولیکٹیبل ہے ٹھیک ہے the town council collectible family collectible ہے ٹھیک ہے he comes from a hug family اچھا the rock groups ٹھیک ہے rock groups has been true for months ٹھیک ہے beat collector اچھا اس کے بعد دوبارہ پیچھے ان کو جاتے ہیں concrete noun ٹھیک ہے صرف جو ہے آپ کیا کریں جی مطلب جو ہے abstract noun کے opposite ہے جس کو آپ جو ہے اس کی آپ definition یہ بھی کر سکتے ہیں concrete noun is a something which you can see or touch taste smell and hear that's called your concrete noun ٹھیک ہے اس کی definition یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد collective noun جی collective noun is the word used for a group people's or things which you can collect ٹھیک ہے which you can collect جس کو آپ جو ہے وہ کیا کر سکیں جی جس کو آپ گن سکیں اوکے students اگر آپ میں سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو you can be contact me on on the whatsapp and on the youtube page